جی جناب السلام علیکم ہفتے کا دن ہے اور صبح میں نے اٹھ کے جب ہزبنڈی اٹھی پہ گئے تو میں نے سارے کام شام نبٹا لیے اور سارے کام کر لیے بس اب دودھ آیا تھا یہ دودھ بہل کیا آٹا گوند ہے تو تھوڑ دیر پہلے بچے اٹھے ہیں کیونکہ آج چھٹی کا دن تھا سیچرڈے تو انہوں نے خوب ارام کیا اور اب یہ بھی ناشتہ کر کے فارغ ہوں ہیں بارہ بچ گئے تو بس اب ان کے یہ ناشتے کے برطن واش کرنے اور یہ تھے میری آج کی روٹین پھر میں نے کہا کیا بناوں کیا بناوں آج سبزی بنانے کا دل کا رہا ہے تو میں نے کہا کہ آج بناتے ہیں مارو مارو لیے ہوئے تھے تو بس یہ پیاز کاٹ کے رکھی اور ٹرماتر اور بس اب بسم اللہ اللہ کا نام لے کے میں نے کھانا بنانا سٹارٹ کیا یہاں چھوٹے بیٹے کو اثر میں بہت زیادہ کھانسی آ رہی تھی اس کی طبیعت سے نہیں تھی تو اس کو پہلے میڈیسن دی وہ لیٹا ہوا تھا تو اس کو میڈیسن دے کے تو پھر میں نے کہا اب کھانا بناتی ہوں تو پہلے میں نے مسالہ بنایا اور پھر مسالہ بنا کے اس کے بیچ میں میں نے مارو ڈال دیا اور ان کو اچھے دیکھے سے بھنائی کی تو جناب بڑا مزے کی بھی یہ سبزی بنتی ہے ٹینڈے سے ملتی جلتی سبزی ہوتی ہے مارو یہ جناب بن گیا دیکھیں کتنی پیاری لوگ کاتی ہے اور کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے مزے کی لگتی ہے ٹسٹی ہوتی ہے یہ رہا تو بس یہ کام ہو گیا تو میں نے اوپر چھت پہ جانا تھا سٹور میں مجھے تھوڑا سا کچھ کام تھا تو بس میں گئی سٹور اوپر گئی چھت پہ لیکن یار اوپر دیکھیں گھر میں رہتے ہوئے میں پتہ بھی نہیں چلتا موسم کیسا ہے کس طرح کا ہے اب الحمدللہ الحمدللہ نیچے والے پورشن میں اچھا موسم ہوتا ہے پسینہ نہیں آتا گرمی نہیں لگتی اور پچھے دنوں بارشیں بھی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بڑا پیارا موسم گھر کے اندر ہوتا ہے لیکن یار آپ چیک کریں جو ہی میں نے دروازہ کھولا جو دھوپ آئی اندر اوف 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 اتنی زیادہ گرمی اتنی زیادہ گرمی چیک ایڈ آؤٹ یہ دیکھئے جی میں باہر نکلی اوف اور یہ دیکھیں وہ جو مٹی اور آندھی آتی رہی ہے کل بھی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ دیکھے سارا باہر سے سین بھی گندہ ہوا پڑا ہے تو بس میں نے یہاں سے سٹور کا دروازہ کھولا سٹور سے جو کچھ اٹھانا تھا اٹھا کے بس پین نیچے کا روک کیا کیونکہ یار اوپر تو بے تہاشا گرمی تھی کہ بندہ اوپر تو تھوڑی دیر سے زیادہ رہ نہیں سکتا اور کام سے ہی میں گئی تھی اوپر نیچے بندے کھانا جانا لگا رہتا ہے لیکن اچھا رہتا ہے آپ ہلڈی رہتے ہو تو بس اب میرے کھانے کا ٹائم ہوا بچوں سے پوچھا انہوں نے کہا ہمیں تو بھوک نہیں لگی تو میرے تو کل والے چاول پڑے تھے ساتھ میں میں نے جو سبزی بنائی وہ ساتھ میں ڈالی اور ایک سائٹ پہ دہی ڈالا اور اپنے چاولوں کو انجوائے کیا وہ دیکھے بڑا بیٹا پڑھائی کر رہا ہے اپنے لیپ ٹاپ پہ اور چھوٹو بیٹا ماشاء اللہ العزیز نماز ادا کر رہے ہیں تو ان دونوں کو تو بھوک نہیں لگی تھی بات مجھے بہت سخت بھوک لگ چکی تھی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں کھا لیتی ہوں آپ لوگوں کو تو پھر میروٹی پکا کے دوں گی میں نے مزے سے اپنے چاول فینش کیے اس کے بعد بچوں کو پڑھانا شروع کیا چھوٹو کے ٹیسٹ تھے کیونکہ چھوٹی ہونے والی تو اس سے پہلے ذرا ٹیسٹ لے رہے ہیں پھر اس کے بعد ایکزامز ہونے ہیں ان کے تو اس کی پرپریشن کرا رہے ہیں تاکہ اچھے سے بچے کو ہر چیز یاد ہو جائے تو بس بڑے کو بھی علمدللہ پڑھایا اور چھوٹو کو بھی پڑھایا دونوں کو دونوں پڑھ کے پھر فارے ہو گئے پھر میں نے کہا انہیں کچھ نہیں کھایا تو ان کو میں نے فروٹس کٹ کر کے دیئے تاکہ تھوڑے سے فروٹ کھائیں جی ملے ان کو یہ نو کیسے ہی ڈاؤن ہو جائیں بالکل تو یہ بڑا بیٹا دیکھیں نا جی ماما کے ساتھ یہ تنگ کرتا کہتا ہے ماما آپ جیک کریں آپ بھی کھائیں میں نے تو دل نہیں تھا میں نے تو چاول کھائے تھے تو آج کی میری یہ ساری بس یہی روٹین تھی ایس یو جیسے روز دن گزرتا ہے صفائیں گیا اور یہ وہ لیکن بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم زیادہ اور سا گزرتا ہے کیونکہ ان کو جب گھر میں ہوتے ہیں ان کو اٹھانا ان کو پھر ناشتا واشتا بنا کے دینا تھوڑا سا ٹائم زیادہ زیادہ لگ جاتا ہے یہ تھا میرا آج کا ویلوگ تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیجئے اسی میں ہم بھی خوش اور ہمارا اللہ بھی خوش اللہ حافظ